کلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستوں مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے بعد تراوی میں ایک ایسا موجزہ رنما ہوا کہ جسے دیکھ کر پوری دنیا کے مسلمان حیران رہ گئے یہ واقعہ جان کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا کیا تراوی کے دوران فرشتے حاضر ہوئے اصل حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستوں جیسا کہ آپ کے علمیں ہوگا کہ ہر سال رمضان المبارک میں خانہ کعبہ کے تواف کے دوران یا پھر تراوی کی نماز میں ناقابل یقین واقعات رنما ہوتے رہتے ہیں جن کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتے ہی وائرل ہو جاتے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ موجودہ رمضان میں بھی رنما ہوا دراصل یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ تھا لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین حرم شریف میں موجود تھے نماز تراوی کا وقت ہوا تو سبھی صف باندھ کر نماز تراوی ادا کرنے لگے پہلی صف کے آگے کھڑے امام صاحب کی پیروی میں ہر کوئی نماز ادا کر رہا تھا کہ جب وہاں پر موجود لوگوں کو اپنے قریب انتہائی محسور کن خوشبو محسوس ہونے لگی وہاں پر جتنے بھی ظاہرین تھے وہ خود کو خوشقسمت سمجھ رہے تھے کہ انہیں حرم شریف میں عبادت کا موقع ملا جس قدر ظاہرین کا رشت تھا اسی قدر سعودی حکومت کی طرف سے سیکیورٹی اہلکاروں اور خدام کو بھی تاقید کی گئی کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں ابھی نماز جاری تھی کہ جب آسمان سے ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی عبر رحمت برس رہا تھا اور سبھی ظاہرین اللہ تعالی کی رحمت اور برکتوں کے سائے میں عبادت کرنے میں مشغول تھے کہ جب نمازیوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے آسمان پر بجلی چمکی ہو مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بادل گرجنے کی بالکل بھی آواز نہ آئی یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے ٹکراؤں سے بجلی پیدا ہوتی ہے چونکہ بجلی کی رفتار آواز سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں بجلی کا چمکنا تو نظر آتا ہے مگر اس کے کچھ سیکنڈز بعد بادل گرجنے کی بھی آواز ہماری سماعتوں تک پہنچتی ہے لیکن اس رات ایسا نہ ہوا تین چار مرتبہ وہاں پر حرم شریف میں موجود ظاہرین کو یوں محسوس ہوا جیسے رات کے اندھیرے میں آسمان پر بجلی چمکی ہو یہ اس قدر تیز روشنی تھی کہ انہیں اپنا وجود تک روشن لگنے لگا اس کے باوجود بادل گرجنے کی بلکل آواز نہ آئی کچھ ہی دیر بعد بارش بھی ہونا بند ہو گئی مگر لوگ یوں ہی عبادت میں مشروف رہے کہ جب دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک نور کا حالہ دکھائی دینے لگا وہ نور بڑی ہی تیزی سے زمین کی جانب سفر کر رہا تھا کئی لوگوں نے اس نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا پیارے دوستو یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ مکہ مکرمہ کے کئی مقامی لوگ جو اکثر نماز تراوی حرم مکی میں ادا کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب سے رمضان المبارک شروع ہوا تب سے ہی وہ اس نور کو حرم شریف کے سہن میں اترتا دیکھتے آئے مگر محس اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھ کر اسے نظرانداز کرتے رہے کہ ایسا حقیقت میں کچھ نہیں بہرحال جمعہ کی شب بھی جب تراوی ادا کی جا رہی تھی تو ایک نور تیزی سے سفر کرتا ہوا زمین تک پہنچا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور امام کعبہ کے بالکل سامنے رک گیا اس نور کی وجہ سے اس قدر تھندک محسوس کی جا رہی تھی کہ گویا درجہ حرارت منفی ڈگری تک گر چکا ہو امام کعبہ بھی یہ محسوس کر چکے تھے کہ ان کے قریب ایک نور موجود ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور انسانی شکل اختیار کر گیا جیسے کہ ایک انسان دورانے نماز تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے جو کلمات امام کعبہ سامنے لگے مائک میں ادا کر رہے تھے انہی الفاظ کو وہاں موجود ہر کوئی سن رہا تھا حیرت تو تب ہوئی جب وہی الفاظ وہاں موجود لوگوں نے اس مخلوق کے موں سے سنے وہاں موجود نمازیوں کا کہنا تھا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس مخلوق نے وہی کلمات دھورائے اس مخلوق کی آواز بہت باریک اور کانوں کو چبنے والی تھی اس قدر اونچی کے گویا کانوں کے پردے پھٹ جانے کا خطرہ ہو اس مخلوق کو سی سی ٹی وی کیمرو نے بھی ریکارڈ کیا جیسے ہی تراوی ختم ہوئی اور امام کعبہ نے سلام پھیرا تو انہیں اپنے قریب ایک فرشتہ دکھائی دیا جو کہ نماز ادا کر رہا تھا جمعہ کی رات بیشتر افراد جو خانہ کعبہ میں نماز تراوی ادا کر رہے تھے انہوں نے اس فرشتے کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اس حوالے سے ایک ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے لیکن حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح دنیا میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا تواف کیا جاتا ہے اسی طرح آسمانوں پر بھی اللہ کا گھر موجود ہے جس کو بیت المامور کہا جاتا ہے اسے فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے اور فرشتے ہر وقت اس کا تواف کرتے ہیں اس گھر کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور قسم ہے بیت المامور کی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہراج کی رات میں بیت المامور لے جایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بیت المامور ہے روزانہ ستر ہزار فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی تبری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المامور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان میں ہے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شبہ مہراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المامور پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المامور کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان میں ہے اسے سرہ کہا جاتا ہے کعبے کے ٹھیک اوپر ہے جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے اسی طرح وہ آسمانوں میں حرمت کی جگہ ہے ہر روز اس میں ستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر زیادہ ہے پیارے دوستو امام ابی بکر احمد بن الحسین بحیقی کی کتاب دلائل نبوہ میں لکھا ہے کہ بیت المامور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء اور مرسلین نے نماز پڑھی اور بیت المامور میں سب انبیاء اور امت مرہومہ اور پچھلی امتوں کے ایمان والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی کچھ لوگ پہلی صف میں تھے کچھ دوسری کچھ تیسری اور کچھ ان صفوں میں تھے جو بیت المامور کے باہر تھی ان میں فرق صرف براتب کا تھا ان میں سے کچھ کے کپڑے سفید تھے اور کچھ کے میلے سفید والے سوالحین ہیں اور میلے گنہگار تھے ان سب نے بیت المامور میں نماز ادا کی بعض علماء نے اس میں اختلاف بھی کیا کہ میراج کی شب تمام انبیاء نے بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی اور بیت المامور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں صرف فرشتوں نے نماز ادا کی علامہ محمد باکر المجلسی نے بہار الانوار میں لکھا کہ بیت المامور زمین اور آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال قبل تخلیق کیا گیا روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اس بارے میں بتایا کہ اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب ایک بار اس سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کے داخلے کی نوبت نہیں آتی جو فرشتہ ایک بار بیت المامور کا تواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگمان